مرادباد کے منجھولی میں دلت سماج کے لوگوں نے سیکڑوں کی تعداد میں کھٹا ہو کر ایک مہا پنچائت کا آیوجن کرتے ہوئے دلتوں پر ہو رہے اتیچاروں کے خلاف آواز بلند کی ریویوار 21 فروری کو مرادباد کے تھانا منجھولے کے میرپور منجھولی میں آیوجت اس مہا پنچائت میں دلت سماج کے سیکڑوں لوگوں دوارہ پرتفاق کیا گیا اور کہا گیا کہ اتر پردیش میں دلت کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار ہتیا لوٹ جیسی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے دلت کو انصاف نہیں مل رہا وہیں بیٹے دس دنوں سے لاپتہ ہوئے منجھولا کے لاپی فازلپور سے ایک یوگ کو مرادباد پولیس ابھی تک نہیں دون پائی حالانکہ پریوار والوں نے مرادباد SSP وہ مرادباد زلادیکاری کے آفیس بہنچ کر پرداشن کر یوگ کو ڈھونڈنے کی مانگ کی تھی مگر ابھی تک یوگ کو مرادباد پولیس نہیں دون پائی جبکہ چودہ فروری کو دلت سماج کے لڑکی کی ہتیا کر دی گئی تھی حالانکہ مرادباد پولیس نے یفتی کے ہتیارے کو پکڑ کر جیل بھیج دیا ہے دلت سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی سرکار میں دلت سماج سرکشت نہیں ہے آئے دن ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار جیسی وارداتوں کو انجام دیا جاتا ہے اور آروپی کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں مہا پنچات میں آج نرلے لیا گیا کہ اگر کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی اپرات کیا جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر آندولن کریں گے اور اس کی زمداری شاسن اور پرشاسن کی ہوگی کبھی بھی میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے بلاؤ میں دومارے ساتھ رہوں گی اور سب آؤ اور اپنی بہن بیٹیوں کو یہ دکھاؤ سکھاؤ پڑھنے تو جاتی جاتی ہے یہ بھی بتاؤ کہ کون تمہیں کس طریقے سے بات کر رہا ہے وہ چیز کو بس سمجھے کہ ایک بھائی کیسے چھوٹا ہے ایک پیچا کیسے چھوٹا ہے ایک دوسرا بیکتی کیسے چھوٹا ہے یہ جو ایک گرینی ہوتی ہے وہ ہی اپنی بیٹی کو سکھا سکتی ہے سمجھے تمہارے میں بہت تاغت ہے تم وہ بہت کہ وہ بتاؤنے میں بات میں پڑے گی ایک سکسا جو دیتی ہے وہ ایک ماں دیتی ہے تو سب ہی ماں سے یہ انور ہو دیں کہ اپنی بیٹیوں کو اتنا سکھائیں کہ تم محسوس کرو کہ تمہیں کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور بس یہ ہی کہوں گی چاہے کوئی تیس کوہر بناو نہ بناو مگر اپنی بیٹیوں کو ضرور پڑھاؤ اگر بیٹیوں کو لیے کرج بھی لینا ہے مہا پنچات کے اگوائی کر رہے دلس سماج کے نتاؤں دوارہ کہا گیا کہ اب اتیچاروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا دلس سماج کے ورشنیتا اور بھارتی والمی کی دھرم سماج کے لالہ بابو دربردوارہ بتایا گیا اور آج دلیت جتنی سنسطہ ہیں جتنے سنگٹھن ہیں سبی کے یہاں پرمک آئے ہوئے ہیں سبی لوگ آئے ہوئے ہیں سبی لوگ سبی لوگ آج یہ چنتن کرنگے کہ دلیتوں کے اوپر ہتیچار بڑھتے جا رہے ہیں اس کے سنگرس کے لیے کون اس کے لیے ہم لازمیتی رنڈیتی بنائیں گے دیکھیں ایسا ہے جب بھی ایسی سرکاریں آتی ہیں مان لو مولام سنگھ کی آتی ہے تو مسلمان مار رہے ہیں اور جب ہٹ پا آتی ہے تو بھائیہ تھا کوئی بنیے مار رہے ہیں دلیتوں کو ہم چاہیں گے کہ جلدی وہ کریں ہم دولون ہمارا اشارٹ ہے جو دیس پردیس میں سو سی تھکپنجی سماج کے اوپر جلم جات کے اتیچار جو رہا اس کے ویروت میں یہ بسال مہا پنچائت کا ہم نے آئیوزن کرایا ہے جس میں تمام بیمین سنگٹھن مل کے آئیوزن کیا ہے اور یہ آئیوزن سرکار کو چیتانے کے لیے ہے اس دیس کے پردھان منتری موڈی جی کو اور اس پردیس کے مکھی منتری یوگی جی کو چیتانے کے لیے سندیز دینے کے لیے ہے کہ ہمارے لوگوں پہ جلم جات کے اتیچار کرو گے تو ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں نینڈ نے اس میں لیا رہا ہے کہ آپ جو بھی مراد آباد سے لے کر پورے پردیس میں جو بھی کھٹنا ہوگی اس کے لیے ایک کمیٹی بنا کر پورا اندولن کرا جائے گا جس میں تمام جو انسوسی چاہتی کے سنگٹن ہیں وہ بھی سی چاہتی کے سنگٹن ہیں اور جو بھی لوگ سمردن دیتے ہیں وہ ساہی سنگٹن کو لے کر مہا پنچات ایسی ہر جلنگلے میں کرنے کا کام کریں گے بہت بڑایا کرائیم کا ستر جہاں دیکھو بہن بیٹی کا بلتکار ہو رہا ہے جہاں بہت بلتکار تو چھوڑو ان کی حتے بھی کردی آ رہی ہے چاہے وہ آگری کے انجلی کا کانڈ ہو چاہے اترس کی منیسا کا کانڈ ہو چاہے وہ مراد آباد کی جوتی کا کانڈ ہو تمام چاہے وہ ناپ کا کانڈ ہو تمام یہاں سے کھٹنا ہو رہی ہیں لگاتار جو بہن بیٹے سرکچت نہیں ہے یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نہیں کھالی یہ نعرہ ہی نے دینا چاہیے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ ساتھ یہ وہ دن وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب یہ موڈی جی کہتے تھے کہ ہماری سرکار میں ہماری سرکار میں بہن بیٹی سرکچت رہے گی اور آج موڈی جی سنسد میں کہتے ہیں کہ بہن بیٹیوں کے معاملے میں بولنے میں چاہیے وہ تو چیچک کے بلتکاریوں کی بات کرتے تھے چیچک کے بہتیاروں کی بات کرتے تھے کہاں چل گئے وہ موڈی جی آج کہاں ہے ان کا ساسر پرساسن پورا بھی دواؤ ہے جاتی بات کی کھائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک مانم مانم میں اتنا بڑا بھیت کر دیا ہے پہلے بھائی چارے تھے ہم سب لوگ رہتے تھے پیار بندو تھا جاڑ گوزر سینی ساکھے خطوہ موریے پال پڑی جا پتی کچھ سب چمار کنجر پاسی بہلیوں لے دی دو بھی میں پیار بھائی چارہ تھا لیکن لگاتار انہوں جاتی بات کو بڑھانے کا کام کر آئے جاتی پہ ہمارے لوگوں کو گائے کے نام پہ پینجے جاتا ہے ہمارے لوگوں کے بال کاٹنے سے روک دیا جاتے ہیں ہمارے لوگ ارے کسی فنکسن میں جاتے ہیں تو ان کی حتیہ کر جاتی ہے ہمارے لوگ ارے موچھے رکھ لیتے ہیں تو ان کی حتیہ کر دی جاتی ہے ہمارے لوگوں کو گھوڑی پہ نہیں بیٹھ دیا جاتا ساتھ یہ اتنے نہیں ہمارے لوگوں کی براتی بھی نہیں دکالے دیا جاتی یہ بھیدواو نہیں تو اور کیا ہے مجولہ پولیس زون نہیں پائی ہے بلکہ ان لوگوں پہ اٹھا دواب بنا دیا ہے کہ مہا پنچائت میں آپ کو نہیں جانا ہے اگر آپ مہا پنچائت میں جائیں گے تو آپ پہ اٹھا کاروائے کر دی جائیں مانگ پوری کرنے چاہیں گے کہ انسوچی جاتی اس موقع پر بھاری سنکیہ میں دل سماج کی مہلائیں ایون پورش موجود رہے